ہیلو گائز اسلام علیکم کیا آلہ ہیں آپ کے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جینڈر اینڈ گلوبلائزیشن جینڈر اینڈ گلوبلائزیشن میں ہم سب سے پہلے گلوبلائزیشن کو سمجھ لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے گلوبلائزیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہے جینڈر سے اور جینڈر سٹیڈیز سے کیا اس کے گلوبلائزیشن کے ایڈوانٹیجز ہیں جینڈر کو اور کیا ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں گلوبلائزیشن کے جینڈر کو تو سب سے پہلے ہم گلوبلائزیشن کو سمجھتے ہیں What is گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن is the phenomena of ever increasing political integration economic interdependence and technological interaction among states, markets and societies at global level resulting in a time space compression leading to a global village گلوبلائزیشن basically کیا ہے کہ یہ ایک ایسا phenomena ہے جو کہ political integration کو بڑھاتا ہے economic interdependence کو بڑھاتا ہے اور technological interaction کو بڑھاتا ہے کہاں پر states کے درمیان political integration اور یہ تینوں چیزیں بڑھتی ہیں اسی طریقے سے markets کے درمیان اور societies کے درمیان تو اور کس لیول پہ لیول کونسا ہے گلوبل لیول پہ مطلب کہ globalization جو ہے وہ political integration کو markets, states اور societies کے درمیان بڑھاتا ہے گلوبل لیول پہ اسی طریقے سے economic interdependence بڑھتی ہے states, markets اور societies کے درمیان گلوبل لیول پہ اور technological interaction ہے وہ بھی ان تینوں کے درمیان جو ہے گلوبل لیول کے اوپر increase ہوتی ہے اور اس کا result کیا ہوتا ہے resulting in a time space compression time اور space دونوں compress کر دیتی ہے globalization اور add کس کی طرف لے کر جاتا ہے leading to a global village اس کو اگر میں آپ کو آسان لفظوں میں اس کی example دے کر سمجھاؤں تو western Europe میں جو example ہے European Union کی وہاں پر ہم دیکھیں تو global village کی ہمارے پاس contemporary world کے اندر جو example ہے وہ ہمارے پاس European Union کی ہے جہاں پر countries جو ہیں western Europe کے وہ politically بھی integrate ہیں economically بھی interdependent ہیں ایک دوسرے کے اور technological interaction بھی ہیں وہاں پر وہاں پر کیا ہے کہ free movement of people and goods ہے trail liberalization ہے foreign direct investment ہو رہی ہے ایک countries دوسرے countries کے اندر ساروں کا جو ہے وہ ایک mutual defense کے alliance بھی بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے collective development جو ہو رہی ہے globalization کی وجہ سے وہ بھی وہاں پر ہو رہی ہے تو یہ سب چیزیں جو globalization کے result میں ہوتی ہیں وہ ہم وہاں پر دیکھ سکتے ہیں European Union کے اندر اب اس کے کیا advantages ہیں اور disadvantages ہیں genders کے لئے اگر ہم advantages کی بات کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جب globalization ہوتی ہے تو free movement of people and goods ہوتی ہے کہ لوگوں کا ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر move کرنا بہت easy ہو جاتا ہے وہاں پر بار بار ویزاز اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی جیسے کہ جرمنی کے لوگ فرانس میں انگلینڈ میں ابھی تو بریکزٹ ہو گیا انگلینڈ کے ساتھ ان کا بریکزٹ ہو گیا وہاں سے انگلینڈ نکل گیا European Union میں سے اور باقی کنٹری جو ہیں آپس میں جیسے کہ جرمنی ہے فرانس ہے اٹلی ہے اور اسی طریقے سے یہ باقی جو eastern یورپ کی طرف کنٹریز ہیں تو یہ ان کے درمیان کیا ہے کہ free movement of people and goods ہیں جب free movement of people and goods ہوتی ہیں تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ جو develop world ہے وہ large scale manufacturing کرتی ہے تو easily اور cheap طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ چیزیں developing countries کے اندر export کی جاتی ہیں تو overall جو purchasing power ہے developing world کے اندر لوگوں کی بڑھ جاتی ہے اور وہ سستی price کے اندر چیزیں لے سکتے ہیں پھر جب لوگ ایک دوسرے countries کے اندر move کرتے ہیں تو job opportunities کے لیے جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر اسی طریقے سے country A سے low country B میں جاتے ہیں country B والے country A میں جاتے ہیں tourism بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے اس سے اس کے علاوہ میں نے job opportunities کی بات کی اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں اس سے پھر free movement of capital ہے پیسے جو ہیں وہ easily move کرتے ہیں اس میں سب سے بڑی example ہمیں foreign direct investment اور multi national companies کی نظر آتی ہے کہ یہ جو multi national companies ہے یہ manifestation ہے globalization کی کہ ایک country جو ہے وہ دوسرے ملک کے اندر جا کر اس کی companies investment کر رہی ہیں جس کو ہم foreign direct investment کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ جو جس country کے اندر investment ہو رہی ہے وہاں سے وہاں پر جب investment ہوگی تو وہاں پر job opportunities create ہوں گی females بھی اور males بھی ان factories کے اندر رہیں گے women اور men دونوں کے لیے job opportunities زائرہ create ہوں گی تو وہ وہاں پر poverty eradicate ہوگی اور prosperity آئے گی اور circulation of wealth ہوگی اور جو country investment کر رہا ہے وہ وہاں سے capital بھی جنریٹ کر کے اپنی mother country کے اندر transfer کرے گا foreign direct investment job opportunities میں نے بات کی پھر globalization یہ ایک important concept ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے globalization کیا ہے global help in local issues کہ ایک country کے local issues کے اندر جب global help ملتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں globalization میں آپ کو example دیکھ سمجھاتا ہوں for example ملالا یوسف زائی کا issue ہوا یہ ہمارا پاکستان کا local issue تھا but technology کی وجہ سے کیا ہوا کہ global help اس میں ملی دنیا اس کے اندر involve ہو گئی اور ملالا یوسف زائی پاکستان سے امریکہ کینیڈا اور international level تا global level کے اوپر پہنچ گئی اور women issues جو ہیں وہ مرج ہوئے پھر اسی طرح مختارہ ماہی کا کیس تھا اس میں بھی یہی ہوا کہ یورپ تک یہ معاملہ چلا گیا اور یورپ تو آٹھ مارچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ عورت مارچ جو ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر عورت مارچ ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ گلوبل ہیلپ ملتی ہے ایک کنٹری کے اندر جو developing world ہے اس کی عورتوں کو develop world میں سے جو women world کے اندر ان کو بہت زیادہ issues مل ان کے resolve ہو چکے ہیں ان کو facilitate کیا جاتا ہے women کو developing world کے اندر women زیادہ پرسیکیوٹ کی جاتی ہیں تو ان کو support ملتی ہے گلوبل لیول پر یہ اس کے advantages ہیں اور اسی طریقے سے ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا کہ women empowerment ہوتی ہے کس طرح کہ ہمیں یہ پتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ women جو financially independent ہوتی ہیں ملت working women ہے جوب ہے اس کے پاس وہ پیسے کماتی ہے financially independent ہے من کے اوپر اس کی financial dependence نہیں ہے وہ خود کفیل ہے وہ independent ہے تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے domestic violence اس کو کم فیس کرنا پڑتا ہے اور اس کے باقی جو issues ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے as compared to that women which is who is dependent on male for her economic issues اب یہاں پر دیکھیں یہ کیسے اب globalization سے کیسے اس کا تعلق ہے globalization سے دیکھیں کہ e-commerce جو ہے online لوگ job کر سکتے men بھی اور women بھی تو women گھر بیٹھ کام کر سکتے ہیں online teaching کرتی ہیں مسلم countries کے اندر online quran پڑھاتی ہیں اسی طرح سے western world کے اندر online teaching قرار ہی ہوتی ہیں وہ بھی اور باقی جو import export اور یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ e-commerce کے اوبر اور cream کے ذریعے جو women کے لیے traveling ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے پہلے ویسے traveling ان کے مشکل تھی تو gig economy کے ذریعے کیونکہ وہ secure feel کرتی ہیں اس کے اندر تو easily کر سکتی ہیں پھر call centers ہیں یہ بہت بڑی example ہے گھر بیٹھ کے کام ہو سکتا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں اب یہ ہو گیا globalization کا تعلق اس کے جو advantages تھے اب disadvantages جب ہم دیکھیں گے globalization کے جنڈر کے لیے تو سب سے پہلا جو ہم issue دیکھتے ہیں وہ human trafficking جو ہے globalization open border ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا issue جو humanity کے لیے ہے human trafficking اچھا جیسے کہ recently ہم نے پیچھلے دو تین سالوں کے اندر دیکھا کہ Chinese boys جو تھے انہوں نے پاکستانی girls کے ساتھ شادی یں کی اور پھر یہاں سے ان کو ساتھ لے جا کر وہاں پر prostitute کرایا گیا ان کو abuse کیا گیا اور ان کو persecute کیا گیا اپنی income generation کے لیے امورل طریقے کے ساتھ پھر اس کے علاوہ جب ہم facts دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جو women trafficking human trafficking ہوتی ہے اس میں سے one third اس کا جو حصہ ہے وہ women face کرتی ہیں تو women کے لیے ایک بہت بڑا disadvantage یہ بھی ہے جو human trafficking کی شکل میں ان کو face کرنا پڑتا ہے globalization globalization کی وجہ سے پھر اس کے علاوہ fake news اور ویڈیوز آ جاتی ہیں لوگوں کے بارے میں یہ جو social media ہے یہ technological interaction جو ہم نے بات کی globalization میں تو technology جو ہے اس کو use کرتے ہوئے اس کو abuse کر کے لوگ fake news اور ویڈیوز celebrities کے بارے میں اس کے علاوہ anchor persons ہوگے یا political جو ہماری لیڈران ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں fake news آ جاتی ہیں اور ویڈیوز گیا یہ ایک side effect ہے اس کے علاوہ white color crime آپ دیکھیں کہ جب free movement of capital goods اور یہ چیزیں ہیں تو اسے white color crime جیسے money laundering پاکستان میں ایک بہت بڑا issue ہے current issue ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جب money laundering ہوتی ہے تو ملک اندر ظاہر ہے پیسہ developing world میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر ایکیملیشن of hell develop world میں ہو جاتی ہے developing world کے لیے issue جنریٹ ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان فیس کر رہا ہے جب پیسے نہیں ہوں گے پاورٹی ہوگی انفلیشن ہوگی تو لونز کے اوپر دیپینڈنسی بڑھ جائے گی اور اس سے کیا ہوگا جب لونز ہم لیں گے تو پھر کیا ہوگا نیو نیو کلونیالیزم بھی دنیا کے اندر بڑھ گئی ہے گلوبلیزیشن کی وجہ سے کیسے کہ developing world جو ہے وہ international commercial institutions جو ہیں جیسے ایم اف ہو گیا ورلڈ بنک ہو گیا ان سے لون لیتے ہیں لون لے کر جو ان international commercial institutions ہیں ان کے جو investors ہوتے ہیں وہ پھر lender country جو ہوتے ہیں ان کو exploit کرتے ہیں مثال کے طور پہ پاکستان جو ہے اس کو امریکہ exploit کرتا ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بنک کے ذریعے ف ای ٹی ایف کے ذریعے کہ وہ recently ہم نے دیکھا کہ وہ کرتا رہا ہے پاکستان کو exploit کی پاکستان اس کی مدد کرے افغانستان کے اندر تو اس طریقے سے جو نیو کلونی لیزم ہے یہ بڑھ گئی ہے دنیا کے اندر گلوبلیزیشن کی وجہ سے یہ ڈیریکٹلی افیکٹ کرتی ہے کس کو developing ورلڈ کو اور پھر divorce وغیرہ کے issue جو ہیں وہ بہت پہ آگیا میڈیا پہ آگیا اور پورے میڈیا پہ اس کو سکینڈل بنا دیا گیا تو اس سے جو لوگوں کی personal issues ہوتے ہیں وہ بھی میڈیا کے اوپر ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ پھلا دیا جاتا ہے اور ابیوز کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بہت سے اور بھی advantages اور disadvantages بھی ہیں disadvantages ہیں تو main concept آپ نے سمجھ لیا کہ globalization ہے کیا اور پھر وہ gender کو کیسے اس کے positive کیا ہیں ایفیکٹس ہیں اور adverse ایفیکٹ کیا ہیں اس کے gender کے لئے تو ہم نے یہ سمجھنا تھا اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جنڈر studies کے اندر ہمیشہ economic concept اور political جو بھی سب سے پہلے آپ